بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفتاح العربی عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے ہم لوگ پیج نمبر تیرہ شروع کیے تھے لیکن اس میں ایک دو تین چار پانچ اور پہلا دوسرا تیسرا ان سب چیزوں کو بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسی پیج میں اور بھی کچھ قیمتی باتیں ہیں میں الگ سے آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ بہت آسانی ہو یاد رکھئے اس پیج میں ہم لوگ واحد اور تصنیہ اور جمع کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے دیکھئے عام طور پر ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے یعنی سنگولر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے انگیزی میں صرف سنگولر ہے اور پلورل ہے عربی میں تھوڑا فرق ہے عربی میں سنگولر بھی ہے یعنی ایک کے لیے سنگولر ہو گیا اور پھر دو کے لیے بھی لفظ آتا ہے اور اس کے بعد پھر جمع کے لیے یعنی پلورل کے لیے لفظ آتا ہے تو یاد رکھئے ہم جو انگیزی میں بولتے ہیں سنگولر یعنی ایک تو اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں واحد اور جو ہم عربی میں انگلیس میں بولتے ہیں پلورل اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں جمع یعنی جمع مطلب بہت سے لوگ بہت سے چیزیں لیکن عربی میں ایک اور بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دو کیلئے بھی لفظ آتا ہے اس کو ہم تصنیہ بولتے ہیں یاد رکھیے میں لکھ کر بھی بتا دوں گا کہ واحد مطلب ایک اور تصنیہ مطلب دو اور جمع مطلب دو سے زیادہ جتنا بھی ہو تو عربی میں یہ تین باتیں آتی ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے اگریزی میں تو ایک سے زیادہ جو بھی ہو اس کو پلورل بول دیتے ہیں لیکن عربی کے لئے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ اگر دو ہے یعنی دو ہے تو اس کے لئے ہم تصنیہ بولیں گے ایک ہے تو واحد بولیں گے ایک ہے تو کیا بولیں گے واحد واحد ایک کے لئے واحد بولیں گے اور دو کے لئے تصنیہ بولیں گے تصنیہ ہم لکھ کر بھی بتا دے رہے ہیں دو سے زیادہ جو ہوں ان کے لئے ہم بولیں گے جمع تو جمع کو انگریزی بولتے ہیں پلورل اچھا اب یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ انگریزی میں سنگلر سے پلورل بنانے کے لئے کچھ قائد قائدے ہوتے ہیں لیکن تمام الفاظ میں ان قائدوں کو ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں مثال کا طور پر کسی لفظ کے اخیر میں اے س لگا دیں گے تو سنگلر سے پلورل بن جائے گا جیسا کہ بوئی ہے بی او وائی بوئی اس میں اے س لگا دیں گے تو بوئیز ہو جائے گا وہ پلورل ہوگیا اسی طرح بک ہے اس میں اے س لگا دیں گے تو بکز ہو جائے گا اچھا کوئی کوئی لفظ ہے جس میں آئی ای ایس لگا دیتے ہیں تو پلورل بن جاتا ہے جس لفظ کے آخر میں وائ ہو جیسے کنٹری ہے تو اس کے آخر میں ہم آئی ای ایس لگا دیں گے تو پلورل بن جائے گا یعنی کنٹریز لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں انگریزی میں کہ ان کو اس طرح قائدے سے ہم نہیں بنا سکتے بلکہ سنگلر کے لیے ایک لفظ متعین ہے پلورل کے لیے بھی ایک لفظ متعین ہے جس کو رٹنا پڑتا ہے یاد کرنا پڑتا ہے یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم قائدے کی صاحب سے تو سنگلر سے پلورل بنا دیتے ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے سنگلر کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور پلورل کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر چائلڈ ہے تو پلورل بنانے کے لیے اس کو ہم چلڈرین بولتے ہیں اس کے لیے کوئی قائدہ نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں تو عربی میں بھی اسی طرح ہے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں کہ ان میں یہ یہ قائدہ لگا دیں گے تو تصنیہ بن جائے گا اور یہ یہ قائدہ لگا دیں گے تو جمع بن جائے گا لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا واحد بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور جمع بھی یاد کرنا پڑتا ہے یعنی کسی قائدے کے تحت نہیں آتے ہیں جیسے عربی میں جیسے ہم بولتے ہیں چائلڈ سے چلڈرین اسی طرح عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو بالکل اس طرح یاد کرنا پڑتا ہے جیسے ایک لفظ آپ دیکھیں گے کہ اطبع طبیب کی جمع اطبع یعنی واحد کو طبیب بولیں گے طبیب مطلب ڈاکٹر تو واحد کو طبیب بولیں گے لیکن جمع کے لئے اطبع لا دیئے ہیں یعنی واحد سے جمع بنانے کے لئے بہت سے قائدے ہیں لیکن یہ جو اطبع آیا ہے وہ بینہ قائدے کے آیا ہے جس طرح انگریزی میں چلڈرین آ جاتا ہے بینہ قائدے کا یعنی چلڈرین کو رٹنا پڑے گا صرف چائل کو یاد کر کے چلڈرین کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے بلکہ چلڈرین کو بھی رٹنا پڑے گا یعنی اس میں سنگلر چائل کو بھی رٹنا پڑے گا اور چلڈرین پرول کو بھی رٹنا پڑے گا اسی طرح عربی میں طبیب واحد کو رٹنا پڑے گا اور اس کے لئے جو جمع کا لفظ ہے یعنی اطبع اس کو بھی رٹنا پڑے گا لیکن ایک لفظ ہے موظف رٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں ایک قاعدہ ہے کہ اس میں واونوں جوٹ دیں گے تکھ Behind نہ بن جائے گا جیسے معظفون سے معظفون تو انگریزی میں جس طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ قاعدہ کی حساب سے سنگلر سے ہم پولورل بناسکتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ سنگلر سے ہم پولورل بناسکتے ہیں اسی طرح یاد رکھیے کہ انگریزی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ سنگلر سے پولورل بنانے کے لئے کوئی خاص قائدہ نہیں ہے بلکہ رٹنا پڑتا ہے اس طرح عربی میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ سنگلر سے پلورل بنانے کے لئے کوئی خاص قائدہ نہیں ہے بلکہ سنگلر کو بھی رٹنا پڑتا ہے پلورل کو بھی رٹنا پڑتا ہے اس بات کو یاد رکھئے اب دیکھئے سنگلر سے پلورل بنانے کے لئے جب ہم گرامر کی کتاب میں پڑھتے ہیں نحو کی کتاب میں پڑھتے ہیں عربی میں تو بہت سے باتیں اس میں آتی ہیں لیکن آدمی اس میں علج کر رہ جاتا ہے جب قواعد لمبے ہو جاتے ہیں تو انسان ایک طالب علم علج کر رہ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے لکھوں کیسے عربی بولنے میں استعمال کر پاؤں اس لئے کہ اتنا لمبا قائدہ ہے میرے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے اس لئے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں واحد تصنیع اور جمع کے لئے کچھ ٹپس دوں گا کچھ ٹریک دوں گا کہ جن ٹریک کی وجہ سے انشاءاللہ آپ جلدی سے واحد سے تصنیع بنا سکتے ہیں جمع بنا سکتے ہیں اور بول چال میں بھی جلدی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے آگے دیکھئے میں کیسے اس کو بتا رہا ہوں کافی دیکھئے اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ واحد ہو گیا واحد ہو گیا اور یہ ہو گیا تا فرسا فرنون فریہا تس تس ہو گیا تار سا تس اور یہ نون کے لئے یہ ہو گیا اور یہ یا ہو گیا تس نیا تو واحد ایک کے لئے بولا جاتا ہے اور تس نیا دو کے لئے بولا جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے جمع جمع دو سے زیادہ کے لئے بولا جاتا ہے دو سے زیادہ کے لئے بولا جاتا ہے انگریزی میں اس کو تو واحد کو سنگلر بول دیتے ہیں اس کے بعد اس کو پلورل بولتے ہیں یعنی تسنیہ کو بھی انگریزی میں پلورل ہی بولیں گے یعنی ایک سے زیادہ کو پلورل بول دیں گے لیکن عربی میں یاد رکھی ہے واحد کے لیے ایک دو کے لیے تسنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع اب سوال یہ ہے کہ واحد کا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے لیکن تسنیہ کیسے بنائیں گے جمع کیسے بنائیں گے تو اب یاد رکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھئے یہ ایک لفظ ہے مدر ری سن یہ مدر ری سن مطلب استاد معلم ماسٹر سیچر سب کچھ ہوتا ہے تو مدر ری سن یہ واحد ہو گیا یاد رکھئے کوشش یہی کرنی ہے کہ واحد ہی کو پہلے ایک جگہ رکھ لیجئے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو تسنیہ یا مذکر مونس کچھ بھی بنانا ہو اسی کے ذریعے سے بنانا ہو اب دیکھئے یہ مدر ری سن یہ کیا ہے مذکر ہے اسی میں اگر ہم جیسے یہ مدر ری سن کے اخیر میں تا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا مونس ہو جائے گا جیسے مدر ری سا تن اب یہ مدر ری سن ہے لاشٹ میں سن آرہا نا مدر ری سن لاشٹ میں یاد رکھئے کہ ہم ان بون تن اس طرح پکھ دیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا تو مدر ری سن میں یہ ایک ہو رہا اور یہ مذکر ہے اسی میں اگر ہم گولتا لگا دیئے تو اب یہ ہو گیا مدر ری سا تن اب یہاں پہ تن یہ ہو جائے گا لیکن یہ سین پر زبر کر دیں گے مدر ری سا تن اسی طرح معلمون سے معلمتن طالبون سے طالب لاشٹ میں با کر دیں گا اس کے بعد تن کر دیں گے تو یاد رکھئے اس طرح بناتے ہیں واحد مذکر ہے نا یہ واحد ہے ایک ہے اور مذکر ہے اس کو ہم مونس بنانے کے لئے ایسا کر دیں گے اور یہ بھی واحد ہی ہے اچھا اب دیکھئے یہ واحد جو مذکر ہے تو اس سے ہم کو کیا بنانا ہے تصمیہ بنانا ہے تصمیہ بنانے کے لئے اس میں ہم کیا کرتے ہیں علف اور نون زیرنی کر دیتے ہیں یہ جوڑ دیتے ہیں اب دیکھئے کیا ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے مدر ری سانی مدر ری سانی مطلب دو مدر ریس دو ٹیچر اب دیکھئے مدر ری اس کے بعد سین آگیا نا مدر ریس ان واحد سے ہم بنائیں گے تو مدر ریس تھا اس کے بعد علف نون جوڑ دیئے تو مدر ری سانی جب علف ہے تو اس سے پہلے یہاں پہ زور ہم کو ماننا پڑے گا تو سانی ہو گیا مدر ری سانی ٹھیک ہے نا اب دیکھئے ہم کو یہ تو مذکر کے لئے ہے نا اس لئے کہ اس میں گولتا نہیں ہے مذکر کے لئے ہے اگر عورت کے لئے بنانا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے یہ واحد کا جو لفظ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیے یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو منہ میں یہاں پہ اس طرح کر دی رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں آیا کہ یہ امپورٹنٹ ہے اسی سے سب آپ کو کرنا ہے واحد مذکر ہے تا نہیں ہے گولتا نہیں اس لئے مذکر ہے اور یہ ایک کے لئے استعمال ہویا ہے تو یہ واحد ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں ہم گولتا لگا دی ہے تو یہ مؤنس ہو گیا اسی میں ہم علف نون زرنی لگا دیئے تو مدررسانی یہ تسنیہ ہو گیا اچھا عورت میں بھی تو دو عورت ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو تسنیہ کیسے بنائیں گے تو یہی پہ آ جائیں گے مدررسن میں آ کر اور پھر اس میں تانی استعمال جوڑ دیں گے جیسے دیکھئے مدررسن ہے نا اس کے بعد یہ تانی تانی استعمال کر دیں گے کسی بھی لفظ میں تو یہ ہو جائے گا جیسے مدررسانی دیکھئے مدررسانی اب جیسے مدررسن ہے تانی جو جوڑ رہے ہیں نا تو اس سے پہلے چونکہ یہ سین کے بعد ہم تانی جوڑ رہے ہیں تو اب اس سین کو سن نہیں بولیں گے اب اس سین کو ہم سا کر دیں گے جیسے مدررسا تانی ہو گیا اب جیسے معلمن ہے تو معلی ما تانی تالیبن ہے تو تالیب تانی یعنی تصنیہ بنانے کے لیے مؤنس کا تصنیہ بنانے کے لیے تانی اس میں جوڑ دیتے ہیں یہ معنس کا تصنیہ ہے ٹھیک ہے نا یہ معنس کا تصنیہ ہے اور یہ مذکر کا تصنیہ ہے تو تانی اس میں جوڑ دیئے تو معنس ہو گیا اچھا اب دیکھئے ہم کو بہت سے مدررس مرد ہوتے ہیں بہت سے ٹیچر مرد ہوتے ہیں تو ان کو بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا تو اس میں جو ہے نا اسی سے آنا ہوگا اسی میں ہم کو واو نون جوڑ دینا ہوگا جیسے یہ مدرری مدرری سون ہے اس میں ہم واو نون جوڑ دیں گے واو نون زبرنا تو کیا ہو جائے گا مدرری سون ہے دیکھئے مدرری سونہ اب دیکھئے یہ واو نون جو جوڑے ہیں نا تو اب یہاں پہ اس سے پہلے پیش لانا ہوگا ٹھیک ہے نا زبر نہیں ہے مدرری سونہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ پیش لانا ہوگا مدرری سونہ یہاں پہ ہم جو تانی جوڑے تھے تو اس سے پہلے یہ اخیر کا جو حرف تھا اس میں ہم کیا بولتے تھے کیا کیے تھے زبر لگا دیئے تھے جیسے ست آنی لیکن یہاں پہ ہم مدررسون میں واو نون لگائیں گے نا اخیر میں واو نون زبرنا یہاں پہ پیش جوڑ دیں گے مدررسونہ یہاں پہ دیکھئے ہم جو علف نون جوڑے تھے تو یہاں پہ نون زبر نہیں لگایا تھے لیکن وہاں پہ واو نون جوڑے ہیں تو یہاں پہ ہم نون زبرنا لگائیں گے تو یہ جمع کا سیگہ ہو گیا اچھا عورتیں بھی تو بہت سی مدررس ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے تو اس میں جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں پھر یہیں سے آئیے یہیں سے بنانا ہے مدررس ہے نا اس کے بعد اس میں ہم علف اور تا جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا جیسے مدرر ساتن مدررس اور علف تا جوڑ دیں گے تو مدررس ساتن ہو گیا یعنی بہت سے ٹیچر عورتیں بہت سے پڑھانے والی عورتیں یہ جمع کا سیگہ ہو گیا تو اب یاد رکھئے یہاں پہ واحد تسنیہ اور جمع بنانے کے لیے یہیں سے شروع کرنا ہوگا یعنی مذکر کا لفظ ہوگا اور واحد ہوگا مدررس مذکر ہے نا گولتا نہیں ہے تو مذکر ہے نا اور واحد ہے نا یعنی ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہیں سے شروع کر کے سب بنائیں گے یہیں سے سب کچھ بڑھانا ہے اسی میں علف انذرنی جوڑ دیں گے تو یہ مذکر کے لیے ہو جائے گا تسنیہ یعنی مدررسانی یہ تسنیہ ہو گیا دیکھئے تس تس نیا تسنیہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا سمجھے یہ گا میں کیا لکھ رہا ہوں تسنیہ ہو گیا اور اسی مدررس میں صرف گولتا جوڑ دیں گے تو یہ مؤنس ہو گیا مؤنس واحد یعنی واحد مؤنس ہی ہو گیا اسی میں ہم تانی جوڑ دیں گے اور اس پر زبر کر دیں گے تو مؤنس تسنیہ ہو جائے گا یعنی تس تسنیہ مؤنس ہی ہو جائے گا میں جلد جلد لکھ رہا ہوں لیکن آپ سمجھ جائے گا میں کیا لکھنا چاہ رہا ہوں اور اسی میں ہم واؤ نون جوڑ دیں گے اور اس کو ہم پیش کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا جمع جمع یہ مذکر ہو جائے گا اور اسی میں ہم علفتہ جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا جمع جمع مؤنس ہو جائے گا یعنی بہت سے عورتیں اب دیکھیں اس کا مطلب ہوگا مدرری سن ایک مدرری سن ایک ٹیچر ایک ماسٹر صاحب مدرری سانی مدرری سانی یہ ہے یعنی دو ماسٹر صاحب دو معلم دو پڑھانے والے مرد مدرری ستون ایک پڑھانے والی عورت مدرری سن یہ تو وہی ہو گیا اس میں دیکھیں مدرری ستانی دو پڑھانے والی عورت ہو گئی مدرری سونا مدرری سونا مدرری سونا یعنی بہت سے پڑھانے والے مرد ہو گئے اچھا مدرری ساتون بہت سے پڑھانے والی عورتیں تو یاد رکھئے واحد جسے تسنیہ بنانے کے لیے تو بلکل آسان ہے کہ مذکر کے لیے علف نون دور دیجئے اور مؤنس کو بنانا ہے تو تانی اس میں لگا دیجئے اور جمع بنانے کے لیے بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں واحد لگا دیتے ہیں تو بہت سے الفاظ میں تو ایسا کر سکتے ہیں اور اس طرح کے باتیں کتابوں میں آئے گی عربی میں جب لکھی رہے گی تو آپ تو اس کو پڑھتا سمجھ جائے گا کہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے اچھا بہت سے الفاظ جو جمع کے ہیں وہ چلڈرین کی طرح کے ہوں گے تو ان کو آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ ہاں یہ جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی کسی قائدے کے ساتھ نہیں آیا ہے بلکہ اس کو جمع کے طور پر اسی طرح استعمال ہوتا ہے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے ہاں جب اردو کے جملے ہوں گے ان کو عربی میں بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پریشانی آئے یعنی آپ سوچنے لگے کہ یہ جو لفظ ہے اس کو جمع بنانے کے لیے قائدے کی حساب سے بنایا جاتا ہے یا بین قائدے کے لیے اس کے لیے کوئی لفظ آتا ہے تو یاد رکھئے قائدے کی حساب سے بنا لیجئے آسانی کے ساتھ جو قائدہ بتایا گا اسی کی حساب سے آپ جمع بنائیے ہاں جہاں پہ ایسا ہوگا کہ بین قائدے کا جمع آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے جو استاد ہیں آپ کے معلم ہیں پڑھانے والے وہ خود بتا دیں گے کہ میرے بھائی اس لفظ کے لیے جو جمع آپ لائے ہیں اس کو قائدے کے حساب سے مت لائیے بلکہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ اس لفظ کو لکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا تو یاد رکھیے کبھی بھی آپ کو سنگلر سے پلرل بنانا ہو یعنی واحد سے جمع بنانا ہو تو قائدے کے ہی حساب سے بنائیے چاہے گلتی ہو یا کچھ بھی ہو جب گلتی ہوگی تو آپ کے معلم خود آپ کو ٹوک دیں گے تو آپ وہاں پہ سمجھ جائیے گا کہ ہاں قائدے کے حساب سے تو بنائیے جاتا ہے لیکن یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے لیے جمع قائدے کے حساب سے نہیں بنائیے جائے گا بلکہ اس کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے یعنی الڈ فیر کر لفظ آتا ہے جیسے چائل سے چلڈرن ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ تصنیہ مذکر کے لیے بھی بنانے کے لیے ہمیشہ اس کے بعد نون زرنی لگا دیں گے تو یہ قائدہ ہمیشہ چلے گا اس میں چینجنگ نہیں ہے اسی طرح تصنیہ مؤنس کے لیے بھی بنانے کے لیے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے ہمیشہ تعانی لگا دیں گے یاد رکھیے واحد سے تصنیہ بنانے کے لیے ہمیشہ قائدے کا سہارا لینا پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ واحد سے جمع بنانے کے لیے بھی ہمیشہ قائدے کا سہارا لی دیئے لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں جو قائدے کے تحت نہیں آتے ہیں قائدے کے حساب سے نہیں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے استاد خود ہی بتا دیں گے کہ یہ لفظ جمع کے لیے بنانے کے لیے قائدے کے حساب سے نہیں بنانا ہے بلکہ اس کے لیے یہ خاص لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو یاد کر لیجئے گا اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک ایک لفظ کرتے کرتے ہیں انسان سب یاد کر لیتا ہے اب جیسے الحمدللہ میں ہی ہوں یا میرے بہت سے دوست احباب ہیں بہت تیز عربی بولتے ہیں یعنی جس طرح میں ابھی اردو میں بول رہا ہوں الحمدللہ اسی طرح تیزی میں میں عربی میں بھی بول سکتا ہوں تک کیسے بول پا رہا ہوں شروع میں تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ عربی بہت مشکل ہے لیکن ابھی میں بول سکتا ہوں کیسے بول سکتا ہوں اس لیے کہ بولتے بولتے اللہ تعالی خود عطا کر دیتے ہیں اور پریکٹس ہو جاتی ہے زبان چلنے لگتی ہے یہ بات بھی یاد رکھئے کہ آپ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا کیا وہ کوئی زبان جانتا ہے نہیں جانتا ہے نا کسی مدرسے میں پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے نا اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے یا فارسی ہے یا انگریزی ہے یا عربی ہے تو بچہ بھی عربی اردو بولنے لگتا ہے کی نہیں اگر اردو آپ کی مادری زبان ہے تو بچہ بھی بولنے لگتا ہے کہ نہیں اردو اگر آپ کی مادری زبان بنگالی ہے تو بچہ بھی بنگالی بولنے لگتا ہے کہ نہیں بگر کسی قائدے کے اسی طرح ایک ایک لفظ وہ سنتا جاتا ہے اور بولتا جاتا ہے تو آپ بھی ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے اور آسانی کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہاں پہ موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام دنیا کا کوئی بھی کام شروع میں بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن جب آپ اس کو کرنے لگئے گا اگر آپ کو ایک راستہ مل گیا ٹرک مل گیا تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے اور راستہ مل ہی جاتا ہے جب آپ راستے پر چلیں گے تو ضرور راستہ مل جائے گا اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے اب جیسے میں ہی ہوں شروع میں انگریزی بولنے میں یا عربی بولنے میں میں تو سمجھتا تھا کہ ہو ہی نہیں پائے گا لیکن جب میں اس راستے پر چلا تو انگریزی بھی الحمدللہ میں فاش بول سکتا ہوں اور عربی تو بولتا ہی ہوں اسی طرح آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر مجھے ابھی کہہ دیا جائے کہ آپ کران ذرا چلائیے روڈ بناتے ہیں نہ کران وغیرہ چلاتے ہیں تو میرے لئے یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگر کرنے لگوں تو کر سکتا ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہا جائے کہ کران چلائیے تو آپ بولیں کہ یہ تو بالکل ہلکا کام ہے اس لئے کہ آپ کرتے ہیں آپ کو معلوم ہیں لیکن آپ کو لگ رہا کہ عربی پڑھنا مشکل ہے اگر ہم مجھ سے کہہ دیا جائے کہ آپ ذرا ویلڈنگ کیجئے یا بجلی وغیرہ کا کام کر دیجئے الیکٹرک کا کام تو میرے لئے مشکل ہے اس لئے کہ میں نے کیا نہیں لیکن اگر میں کرنے لگوں گا تو کچھ ہی دن میں اچھے سے کرنے لگوں گا لیکن آپ سے اگر کہا جائے ابھی کہ کر دیجئے تو آپ تو کہیے کہ یہ بہت آسان کام ہے تو یاد رکھئے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اگر کرنے لگیں گے تو بس کچھ ہی دنوں میں سیکھ جاتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی بہت مشکل ہے عربی بہت مشکل ہے ارے بھائی مشکل نہیں ہے آپ تو اس میں لگئے دیکھئے کہ ایک مہینہ یا دو ماہ میں یا تین ماہ میں کس قدر ترقی کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی پڑھائی ہو بس اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت کریں گے کچھ ہی دنوں میں بہت تیزی میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں بس محنت چاہیے گھبرانا کبھی نہیں چاہیے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے اللہ سے دعا کیجئے کبھی نہیں گھبرانا ہے آپ اللہ سے دعا کیجئے اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیے میرے لئے بھی دعا کیجئے اپنے لئے بھی دعا کیجئے پوری دنیا کے لئے دعا کیجئے پوری انسانیت کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ حفاظت فرمائے ماشاءاللہ آپ نے واحد تصنیع جمع جب سیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ بہت سہولت پائیں گے بہت آسانی پائیں گے